الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور اس تعلق کے علمی اخلاقی عملی اور احوالی سمرات اور نتائج یہ تصوف کا گویا سرمایے وجود ہے ایک سارا تصوف اسی کی تفصیل ہے جو میں نے عرض کی تو اور پھر اس میں میتھڈ ہے کہ اللہ سے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق باللہ کو اپنا واحد مقتدہ اور رہنما بنا کر اور اسی طرح اللہ سے تعلق کے نتیجے میں یا اللہ سے تعلق کو بڑھانے کے لیے خود اللہ کی طرف سے جو آمال بتائے گئے ہیں جن احکام کی پابندی کی دعوت دی گئی ہے ان آمال اور اس سارے میتھڈ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سند حاصل کر کے اپنا معمول بنانا یہ دوسرا قدم ہے کہ صوفی میتھڈ مسنون آمال کی پیروی کے سوا کچھ نہیں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات بندگی کی اتباع کے سوا اللہ سے تعلق کو پیدا کرنے اور بڑھانے والے آمال کا کوئی ثبوت نہیں ہے یعنی ان کا گویا کوئی وجود ہی نہیں ہے کہ انہیں اختیار کیا جائے یہ متقدمین سوفیہ کا عقیدہ ہے تو تیسرا یہ کہ کیوں کہ تسکیہ نفس کا احتمام رکھنا اس کی کوششیں کرنا اس تسکیہ کے راستے نکالنا بندے کی ذمہ داری ہے لہٰذا یہ ممکن ہے کہ قرآن و سنت کے دائرہ عمل اور دائرہ مطلب دائرہ متقدات میں رہتے ہوئے آدمی اپنے اپنے نفس کی ریایت سے اپنے اپنے مزاج کے لحاظ سے نفس اور مزاج پر اثر انداز ہو سکنے والی کچھ عملی اور علمی تدبیریں اختیار کرے لیکن اس طرح کی ساری تدابیر کی حیثیت قیاس کی طرح ہے حکم کی طرح نہیں ہے اس ان ساری تدابیر کی حیثیت انفرادی ہے یونیورسل نہیں ہے ان تدابیر کی حیثیت عارضی ہے وقتی ہے مستقل نہیں ہے تو بعض صوفیانہ اشغال جو ظاہر ہے کہ وہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا سنتِ صحابہ سے سنتِ تابعین تک سے ثابت نہیں ہیں وہ دینی عمل کی روایت میں صوفیہ سے پہلے کہیں نہیں پائے جاتے تھے تو ان عمال کی جسٹیفیکیشن صرف اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ یہ وہ عارضی دوائیں ہیں جو لوگوں کے مزاج کو دیکھ کر کہ یہ کس طرح کی چیزوں سے متاثر ہو سکتا ہے اسے دیکھ کر عارضی طور پر انفرادی سطحوں پر اختیار کیے گئے اور جیسے ہی ان کا کام ان سے کام نکل جاتا ہے ویسے ہی انہیں ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے کیونکہ انہیں مسلسل اختیار کرنے کے نتیجے میں یہ گمان اور یہ ذوق پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ عارضی اور وقتی اور انفرادی عمال جو تسکیے میں مفید ثابت ہوتے ہیں ان کی حیثیت عبادات کیسی ہے تو انہیں عبادات ہونے کے وہم سے نکالنے کے لیے ان عمال کو ایک تو یہ کہ سب کے لیے سبق کی حیثیت نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے یہ کہ ان کے انہیں اختیار کرتے ہوئے بھی دو چیزوں پر ذہن واضح ہونا چاہیے کہ یہ ہماری تدبیر ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقیم نہیں ہے اور یہ تدبیر ہم قرآن اور سنت سے لیے گئے مقصود کو حاصل کرنے کے لیے اور قرآن اور سنت ہی سے ملنے والی ایک محدود آزادی کو استعمال کرتے ہوئے اختیار کر رہے ہیں اپنی اپنی ضرورت کے لیے اور ایک خاص وقت تک کے لیے تو یہ وہ تیسری چیز ہے جس کی بات کے صوفیوں نے بدترین خلاف ورزی کی انہوں نے اپنے اشغال کو باقاعدہ عبادات اور ان میں پابندی میں ایسی شدت پیدا کی کہ انہیں گویا نوافل اور مسنون عبادات سے بڑھ کر مان لینے کا ذوق نہیں بلکہ دعویٰ پیدا ہو گیا تو جب ہم رفتہ رفتہ تصوف میں بگاڑ کی طرف کے اسباب کی طرف جائیں گے تو اس میں ایک بڑا سبب یہ ہے کہ تصوف میں فساد ہو جانے کے بعد عبادات کا نظام بدل دیا گیا عبادات کا نظام بدلنے کا نتیجہ یا لازمہ یہ ہوا کہ معبود وہ نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود ہے نہیں میں اس بات کا پابند ہوں کہ اللہ معبود ہے یعنی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معبود ہے اور مجھے اللہ کی عبادت اللہ کا ذکر اللہ سے تعلق کی ہر قسم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی سے مطلق پیروی سے مشروط رکھنا ہوگا تو اس کے بغیر دین کا کوئی مطلب نہیں ہے تو اب یہ جو تعلق باللہ ہے جو تصوف کی پوری روایت کے لیے روح کی اور محرق واحد اور مقصود واحد کی حیثیت رکھتا ہے اس تعلق باللہ کے دو کانٹیکسٹ ہیں دو نیچرل کانٹیکسٹ ہیں دو فطری تناظر ہیں مطلب وہ اتنے فطری ہیں کہ وہ مطلب ان پر ہمارا تجربہ اتنی قطعیت کے ساتھ اتنے عموم کے ساتھ شاہد ہے کہ ان پر الگ سے کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے تو پرسپیکٹیو کہتے ہیں کہ آدمی کا مزاج علم یا آدمی کا مزاج تعلق وہ ملہوز رہے دینداری لیکن اس مقصود آزم کو کنٹین کرنے کے دو احوال اور دو اصول ہیں یعنی تعلق باللہ سے پیدا تعلق باللہ کو اپنا مقصود آزم بنا لینے والے کے لیے پھر دو تناظر دو بنیادی حالتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو پھر اس کے اللہ کے ساتھ تعلق کے رنگ اور حال کو متعین کرتی رہتی اور اس کی اجازت ہے یعنی آدمی اپنے بہترین احوال کے ساتھ اللہ سے متعلق رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کے کامیاب عظم کے ساتھ تو اس میں ظاہر ہے کوئی حرج نہیں تو اللہ سے تعلق رکھنے والا ایک مزاج اس تعلق کو غیاب کے پرسپیکٹیو میں رکھتا ہے یعنی اللہ ہم سے غیب میں ہے اور اس غیب کو کسی بھی طرح توڑا نہیں جا سکتا یعنی اللہ نے اپنے آپ کو ہمارے لیے جتنا اندیکھا رکھا ہوا ہے اس اندیکھے پن کو کم نہیں کیا جا سکتا اللہ نے اپنے آپ کو ہمارے لیے جتنا انجانہ رکھا ہوا ہے اس کے اس انجانے پن کو سکیڑا نہیں جا سکتا یعنی اللہ نے خود کو جتنا ہماری علمی اور حصی حدوں سے معورہ رکھا ہوا ہے کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے نہ دینی نہ غیر دینی کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کی معورائیت کے حدود میں نقب لگائی جا سکے مطلب نہ قرآن مجھے اللہ کی نامعلومیت کو کم کرنے کی زمانت دے گا نہ کوئی عمل نہ کوئی عبادت نہ کوئی تصور نہ کوئی فلسفہ مطلب قرآن نے جتنا معلوم کروانا تھا معلوم کروا دیا اور اس معلوم اور نامعلوم بیق وقت معلوم اور نامعلوم ذات کو معبود بنا کر اس کی معبودیت کی جہت سے اس سے جتنا تعلق رکھنا ہے اس تعلق کا اظہار کرنے والے درست ترین عمال اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دکھا دیئے اب نہ اس غیاب میں کوئی کمی نہ اس حضور کا کوئی انکار اور نہ اللہ سے تعلق کے آداب یقینی طور پر نبھانے والے عمال اور اس تعلق کی ذمہ داری کو ادا کرنے والے افعال میں کسی کمی یا کسی بھی بیشی کی کوئی لازمی حاجت ہے ٹھیک ہے نا یہ ہے یہ اتباع سنت کا جامع مفہوم ہے اتباع سنت پر ایک بائنڈنگ رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا کہ اللہ کیا ہے یہ جواب بھی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ سے ملا اور بندہ کیا ہے اور اسے کیسا ہونا چاہیے یہ پورا جواب بھی رسول اللہ صلی اللہ کے علاوہ کہیں سے نہیں ملے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ٹھیک ہے نا تو لیکن اس میں جو ایک استثنائی سی صورت حال ہے وہ بس اتنی ہی ہے کہ ایک آدمی نعمتوں میں ہے وہ جب الحمدللہ کہتا ہے تو اس کی معنوی باریکیاں اور اس کی احوالی نویت اس شخص کے الحمدللہ سے مختلف ہے جسے نعمتوں کا تجربہ نہیں ہے یا جو تکلیفوں میں ہے مطلب ایک خوشحال آدمی الحمدللہ کہہ رہا ہے تو اس کے اس شکر میں کچھ معنوی پرتیں ہوں گی جو اس کے شکر کو ممتاز کریں گی اس آدمی کی حمد کے مقابلے میں جو اللہ سے تعلق میں وفادار رہتے ہوئے حالت مسائب میں بھی دل سے الحمدللہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک مزاجی سیاق و سباق ہوتا ہے ایک طبعی کانٹیکسٹ ہوتا ہے جو مطلب قلبی بھی ہو سکتا ہے ذہنی بھی ہو سکتا ہے ہمارے آپ کے ذہن قلب اور طبیعت کی بناوٹوں میں ہماری تہذیب ہماری زبان ہمارے ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے یعنی ہمارا مزاج دین سے کم تہذیب سے زیادہ بنتا ہے اپنی زبان سے زیادہ بنتا ہے اپنے کلچر سے زیادہ بنتا ہے ٹھیک اپنے ماحول سے زیادہ بنتا ہے تو اس طرح کے جو مزاجی امتیازات ہیں جو ذہن اور طبیعت اور قلب سب میں پائے جاتے رعائد کرتے ہوئے اپنے نفس کے تذکیعے کو اپنا مقصد بنا کر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اٹھ کر تیز تیز چلنے لگوں تو میرے نفس میں اچھی بات سننے کی تیاری پیدا ہو جاتی ہے اور اگر میں بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے غور کروں تو میرے نفس میں ایک ایسی تاثیر داخل ہو جاتی ہے کہ یہ برائیوں سے بچنے کی خواہش پیدا کر لیتا ہے تو اگر مجھے ان دو طرح کے عمال سے یہ تجربہ ہو کہ میرا نفس متاثر ہوتا ہے پھر وہ میرا کہنا مان لیتا ہے تو تذکیعہ نفس کے دینی مقصود اور دینی ان میں کوئی تبدیلی لائے بغیر اگر آدمی اپنے نفس کو تذکیعہ کے لیے رام اور تیار کرنے کے لیے کچھ تدابیر اختیار کرتا ہے تو یہ اس آزادی کا نتیجہ ہے جس آزادی پر اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے اپنے وفادار اور پابندے احکام بندے کی حیثیت مطلب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں قرآن کی کسی بھی آیت کا جو معنوی اور احوالی نقطے اتصال ہے اس میں آپ جیسا ہو سکوں کوئی دو قاری قرآن قرآن کے الفاظ سے جنم لینے وقت اس نقطے اتصال میں مشترک نہیں ہو سکتے جو ذہن میں آنے والے مفہوم اور دل میں پیدا ہونے والی تاثیر کی یک جائی سے پیدا ہوتا ہے جیسے میں نے الحمدللہ کی مثال دی اسی کو عام کر لیں ٹھیک ہے نا تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے نفس کو صدھرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے کچھ تمہیدی میتھڈ سے اختیار کر لوں لیکن جیسا میں نے ارس کیا کہ اس کو دین سے بالکل الگ دکھانا ماننا رکھنا بتانا لازمی ہے اور اس کو انفرادی سمجھنا لازمی ہے اسے اپنی تدبیر سمجھنا لازمی ہے اسے مستقل نہ بننے دینا لازمی ہے اسے جنرلائز نہ کرنا لازمی ہے تو ان ساری شرائط کے ساتھ اگر میں اپنے نفس کو اس کے تذکیعے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کچھ اپنی ہی تدابیر پر جو عمل کی صورت میں ہیں یا جو خیال کی صورت میں ہیں ان دونوں سے مدد لیتا ہوں تو میری مدد لینے کے اس عمل کو خلاف روایت نہیں کہا جائے گا واضح ہے اس کی بہت ساری آپ جیسے نورانی قائدہ پڑے بغیر قرآن شریف کھولا نہیں جاتا مطلب تعلیم میں تو اب نورانی قائدہ کوئی قرآن شریف کا حصہ تھوڑی ہے تو اس کو بالکل واضح رکھا ہوا ہے کہ نورانی قائدہ قرآن نہیں ہے قرآن کو پڑھنا سیکھنے کے لیے ایک مفید تیاری ہے اور اگر اس سے زیادہ افادیت رکھنے والا کوئی رسالہ سامنے آ جائے تو ہم نورانی قائدے کو چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے نا تو یا اسی طرح جیسے قرآن پہ اعراب لگانے کا مسئلہ تو قرآن اعراب کے ساتھ تو نہیں اتراتا کیونکہ اعراب مکتوب ہیں لکھے جاتے ہیں تو وہ قرآن کی اوریجنل لکھائی پر بظاہر اضافہ ہیں یا نہیں ہیں اعراب یا نقطے وغیرہ لیکن کیونکہ وہ قرآن ہی کے ایک بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ناگزیر ہو چکے تھے تو انہیں اختیار کیا گیا ٹھیک تو اسی طرح قرآن کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھنے کے لیے صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنے کے لیے تیاری کے طور پر کچھ قائدوں کی ضرورت ہے انہیں اختیار کر کے جاری کر دیا گیا لیکن انہیں مستقلا ممتاز رکھا گیا حد من الگ رکھا گیا کہ ان کو پڑھنے کا ثواب قرآن جیسا نہیں ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے اور قرآن کو پڑھنے کے لیے ایسے لازمی نہیں ہیں کہ انہیں گویا انہیں چھوڑ کر یا انہیں ترک کر کے گویا قرآن پڑھ سکنے کا ہر دروازہ بند ہو جائے گا واضح نا اب سب ٹھیک ہے تو گفتگو جو ہے وہ میجر پرسپیکٹیوز پہ چل رہی تھی جو فطری ہوتے ہیں اور ان پرسپیکٹیوز میں اختلاف ہوتا ہے مقصد میں اتحاد کے ساتھ یعنی مقصود ایک ہے لیکن مقصود کی طرف بڑھنے کا انداز وہ چلنے والوں کے مزاج پر بھی بڑی حد تک موقوف ہے اس میں اس مزاج کی بھی رعایت ہے خود دین کی طرف سے ہے تو یہ حضور و غیاب جو میں نے دو پرسپیکٹیوز بتائیں ہیں اس پہ ابھی تھوڑا سا ایک آت بات اور کر کے اس کی طرف لوٹتے ہیں کہ دین سے علمی اخلاقی اور عملی تعلق کی جو روایتیں بھی اس امت میں بجا طور پر پیدا ہوئیں یعنی ایک دین کے حقائق کا فہم دین کے احکام پر درست نیت کے ساتھ عمل اور دین کی مرادات پر اپنے اخلاقی وجود کی تعمیر تو میرا علمی وجود میرا اخلاقی وجود میرا عملی اور ارادی وجود یہی انہی کا مجموعہ میرا ٹوٹل سیلف بنتا ہے نا تو اپنے وجود کی ان تینوں فیکلٹیز کو دین کے تابع رکھنے کے لیے کچھ دسپلنز بنائے گئے جیسا ایک میں شاید پہلے کہیں ارز کیا ہو کہ اجمال کو تفصیل ضرور دی جاتی ہے کیونکہ ذہن اور حالات بدلتے رہتے ہیں تو جیسے ذہن اور آلات بدلتے ہیں تو حکم کے اطلاقات میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے حقائق کے فہم میں بھی تنوع اور اختلاف پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیسے ایک ابتدائی آدمی کے لیے اللہ کہاں ہے کا جواب تھا فِسْسَمَا اللہ آسمان میں اور یہ جواب اس زمانے کے اپسٹیم میں اس زمانے کے علم کے مطابق اور اس زمانے کی ذہنی صلاحیتوں اور درکار علم کائنات کے مطابق درست تھا درست ہونے ایک مطلب افیکٹیب جو علوم ہدایت کی غرص سے ہوں ان کا کامل اور صحیح ہونا اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا افیکٹیب ہونا ضروری ہوتا ہے کہ وہ تاثیر پیدا کریں وہ ہدایت کی قبولیت پیدا کریں تو ایک آدمی اگر اللہ کو آسمانوں پہ مان کر آسمانوں پہ اس کے عرش اور عرش پہ اس کی نشست کا ایک نیم فیزیکل تصور باندھ کر اگر اللہ سے قرب کے میاری تقاضے اللہ کو ماننے کے میاری مطالبات پورے کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے یہ علم بعد میں غلط ثابت ہو گیا ہوگا لیکن اس علم کی غلط ثابت ہو جانے کے باوجود اس غلط علم کا ماننے والا اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے اس علم کی روشنی میں اللہ کہاں ہے کا جواب دینے والا غلط ہونے کے باوجود اللہ کا مقرب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو حقائق یعنی عقائد یعنی غیبیات یہ کیونکہ عقل کی عادت ہے کہ وہ چیز کو ضروری حد تک سمجھے بغیر اس چیز کو ماننے کے عمل میں شریک نہیں ہوتی نا ماننے کا اظہار کر دیتی ہے کہ مطلع عقل کے نا ماننے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں میں نہیں مانتے لیکن اگر وہ ماننے کے عمل میں ہے تو وہ ستہی معلومات پر قانے نہیں ہوتی وہ پھر اسے کچھ گہرائیاں چاہیئیں اسے کچھ تفصیلات چاہیئیں اور اسے اپنے مزاج تاقل سے جو اس کے زمانے کے علوم کے اثر سے آیا ہے اس میں اس مزاج تاقل سے ایک مناسبت چاہیئے اس کی بنائی ہوئی یا قبول کی ہوئی لوجک سے ایک ریلیونس چاہیئے ٹھیک ہے نا اسی وجہ سے دلائل توحید وغیرہ ہر زمانے میں بدلتے رہے ہیں پہلے کاؤزیشن پہ دلیل دی جاتی تھی پھر ڈیزائن پہ دلیل دی جاتی ہے پھر فلاں پہ تو گویا مدار استدلال بدلتا رہتا ہے مدلول ایک رہتا ہے یعنی اللہ کا ایک ہونا ایک رہتا ہے لیکن اللہ کے ایک ہونے کے دلائل جو عقل کو تشفی پہنچائیں یا اعتراض کرنے والی عقل کا جواب دے سکیں وہ دلائل لازم بدلتے رہتے ہیں تو اس جبری ضرورت سے علم کلام کا مثال طور پر ادارہ پیدا ہوا روایت پیدا ہوئی جس نے ایک اقلی ریفریشنگ کی اپنے مستقل عقائد کی اور یہ ضرورت ہے یہ مطلب یہ کوئی مسنوعی عمل تو نہیں ہے اور نہ یہ کوئی دین میں اضافے کا عمل ہے تو اسی طرح یہ کہ جب ریاستیں بننے لگیں ریاستوں کے خارجی خارجہ پالیسیز بننے لگیں ریاستوں کا مسلم ریاست کا پھیلاؤ اتنا ہو گیا کہ وہ صرف مسلمانوں پر مشتمل نہیں رہ گئی پھر ریاست کے معیشتی اور بہت سے ٹیکنیکی سٹرکچرز نئے بن گئے تو اس وقت میرے پورے اجتماعی وجود کو اللہ کی اور اللہ کے دین کی اطاعت پر استوار رکھنے کے لیے احکام اور ان کے اطلاق کی توسیل اور تفصیل کی ضرورت پیش آئی تو اس ضرورت کے تحت علم فقہ پیدا ہوا جس نے بہت بڑی خدمت کی کہ اس نے روح اطاعت کو نئے سے نئے مظاہر میں بھی آپریٹیو رکھ کے دکھایا فقہہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے روح اطاعت کو جسموں کی تبدیلی کے باوجود برقرار رکھا اب ٹھیک ہے نا تو اسی طرح یہ کہ تعلق معال اللہ کی ایک اخلاقی بنیاد ہے تعلق معال ایک اخلاقی سٹرکچر بھی بناتا ہے اور وہ اخلاقی سٹرکچر طبیعت اور ارادے سے لے کر ذہن کے ہائیسٹ پلینز تک اپنی رسائی اور ریچ رکھتا ہے یعنی جو آپ کے پورے موجود ہونے کا عنوان بن جاتا ہے اخلاق کہتے ہیں جو آپ کے موجود ہونے کا مکمل عنوان بن جائے علم آپ کے موجود ہونے کا مکمل عنوان نہیں ہے عمل آپ کے موجود ہونے کا مکمل دائرہ نہیں ہے آپ کے موجود ہونے کی مکمل اساس اور کامل دائرہ آپ کا اخلاق ہے ٹھیک ہے نا یعنی اخلاقی وجود سے زیادہ کلیت کاملیت جامعیت انسانی وجود کا کوئی دوسرا عنوان نہیں رکھتا نہ عقلی وجود نہ عملی وجود ٹھیک ہے نا میں اگر خود کو عقلی وجود کہوں تو میرے اندر جو بے عقلی کے اناثر ہیں وہ مجھے خارج کرنے پڑ جائیں گے اور ان کے اخراج سے میں اپنا موجود ہونا برقرار نہیں رکھ پاؤں گا تو میرے اندر عمل کے علاوہ خیال بھی موجود ہے تو میں عملی وجود کہوں تو مجھے اپنے خیال کی ڈومینز کو اپنے وجود دائرے سے باہر نکال نہ پڑے گا وہ نکل گئیں تو میرا موجود ہونا زیرو ہو جائے گا ٹھیک ہے نا لیکن یہ اخلاق ہے جو آپ کے ذہن کا مربی آپ کے قلب کا معلم آپ کے ارادے کا رہنما ہے یعنی آپ کے کل وجود کا دیفائنر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے کل وجود کا عنوان بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو دین کی اخلاقی تشکیلات کو وجود کے سارے عقلی اور عملی نظام کی بنیاد اور نگران بنانے کے مقصد کو پورا کرنے کا علم صوفیہ نے اٹھایا یعنی انہوں نے اسلام سمجھنا سکھایا ایک نے اسلام پر چلنا سکھایا تیسرے نے آ کر مسلمان ہونا سکھایا ٹھیک ہے نا تو اب یہ تینوں ڈسیپلنز اپنا اپنا جواز اپنی اپنی دینی جسٹیفیکیشنز رکھتے ہیں اور ان کی دین کے ساتھ وہی نسبت ہے جو اجمال کی نسبت تفصیل کے ساتھ ہے جیسے میں آرز کر چکا کہ تفصیل سے مفر نہیں انسانی ذہن ایک جملے کو ایک پیراگراف بنانے پر مجبور ہے مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے میرے ذہن میں کوئی ایک فقرہ بالکل اپنی اس حالت اور اس امیجیٹ معنیویت کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ایفیکٹیبلی موجود رہے یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے ذہن میں جو چیز بھی ایک بڑی بات ایک محکم بات ایک ضروری بات کے طور پر آئے گی یعنی جو میرے تصور کو قائم کرے گی یا پہلے سے موجود میرے اپنے تصور کو بدلنے کی قوت رکھنے والی بات وہ ایک فقرہ آئے گا تو کوئی اسے ایک پیرہ ضرور بنائے گا کوئی اسے ایک کتاب ضرور بنائے گا یہ مطلب ذہن کی خلقت میں داخل ہے اس سے لڑا جاہی نہیں سکتا اس سے بچا جاہی نہیں سکتا اور یہ انسانی آزادی کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے بندے پر اتنا اعتماد کرتا ہے کہ اسے اجمال پر رکھ کر تفصیل کرنے کی کا ازن دیتا ہے تو خیر یہ خلقی باتیں خلقی بات آپ جائرے میں اس پہ کیا شکایت کروں کہ آنکھ دیکھ نہیں سکتی سنتی کیوں ہے اب یہ شکایت کوئی سنے گا تو اسی طرح یہ شکایت بھی ناروا ہے کہ ذہن تفصیل کیوں دیتا ہے یہ بھی اسی طرح کی شکایت ہیں ٹھیک ہے نا تو خیر تو ہر دین سے بامانی مؤثر اور اجتماعی اسکیل پر نتیجہ خیز تعلق رکھنے کی مسلسل کاوش کرنے والے ڈسیپلنز اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی خرابیوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں مطلب یہ صرف تصوف نہیں ہے جس میں کچھ زوال کے اناثر داخل ہو گئے یہ فقہ کلام تفسیر حدیث سب میں داخل ہوئے ہیں کیونکہ انسان بناو اور بگاڑ کا مجموعہ ہے تو جب تک میں بناو اور ازداد کا حامل ہوں اس وقت تک میرے ہر تعبیر دین ہر تصور دین ہر تسلیم دین ہر تعمیل دین ہر تحویل دین میں بناو اور بگاڑ داخل رہے گا صحت اور غلطی کا امکان برطرات رہے گا ٹھیک ہے نا تو یہ شرمانے والی یا گھبرانے والی چیز نہیں ہے کہ ہمارے کسی بھی روایتی دینی ڈسپلن میں خرابی پیدا ہو گئی گھبرانے والی بات اس وقت ہوتی ہے جب خرابی کا ایسا غلبہ آ جائے کہ میرے اس کے اندر بلٹن صدھار اور بناو کا پہلو غائب ہونے لگے تب گھبر آیا جاتا ہے ورنہ ہر روایت آپ اس کے تاریخی تسلسل میں دیکھیں تو سوائے تصوف کے تصوف اس معاملے میں پیچھے ہے لیکن باقی تمام دینی علمی اور عملی روایتیں بگاڑ کا شکار تو ہوتی رہیں لیکن یہ کہ وہ بگاڑ کو صدھارنے کی متوازی کوششیں بھی ہو فرض کیا تو اس روایت میں آپ یہ دیکھیں گے کہ غلط عقائد اور غلط تعبیرات احکام آتی رہیں لیکن ان کے پیرلل ایک اصلاح کا نظام اسی ڈسیپلن میں چلتا رہا یعنی ایک عالم کی غلطی کو پکڑنے والے دس عالم اس کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے لیکن افسوس تصوف میں ایسا نہیں ہو سکا اور تصوف میں خود کو چیک کرتے رہنے کی روایت کی پرورش نہیں ہو سکی اس وجہ سے اس کی موجودہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں بگاڑ کے اناثر اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اس کی درست شکل کی تجدید اہیا اور اعادہ بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن نظر آتا ہے یہ صورتحال دیگر روایتوں کی نہیں ہیں فقہ میں جو بھی بڑے سے بڑا بگاڑ ہوگا اس کو چیک کرنے اس کی اصلاح کرنے کا ایک امکان اس میں واضح طور پر موجود ہے اسی طرح دیگر دسپلنز میں بھی لیکن تصوف میں ایسا اب نہیں رہ گیا یہ فکر مندی کی بات ہے تو فقہ میں نہیں ہے کہ بہت سارے احکام جو ہیں انہیں کھلوار بنا لیا گیا کہ ہیلے کی کتابیں لکھی گئیں کہ چلو اطاعت نہ کرو لیکن اطاعت کی ادھاکاری ہو جائے یعنی اللہ کو دھوکہ دے دینے کی حد تک ہیلے کرنے کے طریقے فقہ نے بتایا یا یہ کہ بہت ہی جو انسانی عمل کا انسانی رغبتوں کا انسانی تہذیب کا جو آزاد منطقہ ہے اس میں بھی بلا وجہ کی دخل اندازی شروع کر دی تو اس سے جو ہے وہ لوگوں میں بگاڑ کی قسمیں ہیں پھر یہ کہ فقہ میں بہت زیادہ مشغولیت سے شریعت کی پہچان متاثر ہو گئی یعنی فقہ اور شریعت میں جو فرق لازم تھا وہ ملہوز نہ رکھا جا سکا یہ سب بگاڑ ہیں لیکن ان بگاڑ کے موجود ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو اصلاح کرنے والی طاقتور چیزیں بھی حاضر ہیں تو لہٰذا یہ امید رکھنے کا مجھے جواز مل جاتا ہے کہ بھئی یہ بگاڑ بھی ایک وقت آئے گا کہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن تصوف کے معاملے میں ایسی کوئی صورت فلحال نظر نہیں آتی جس کی بنیار پہ ہم آپ یہ امید باندھ سکیں کہ بھئی یہ زوال تو آ گیا ہے لیکن دیکھو اس زوال سے ریسکیو کرنے والی فلان فلان اور خانقائیں سرگرم عمل ہیں وہ نکال ہی لیں گی انشاءاللہ اس طرح کی امید باندھ میرے پاس کوئی حصی اور عقلی جواز رہنی گیا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ فکر کی بات ہے اور فقہ میں زوال آئے گا اطاعت کے پیراڈائم میں یعنی حکم اور اس پر عمل کے پیراڈائم میں کلام میں زوال آئے گا عقیدے کی سطح پر یعنی کلام میں اگر بگاڑ پیدا ہوگا تو عقیدے کا بگاڑ پیدا ہوگا کیونکہ وہ علم العقائد ہے تصوف میں جو بگاڑ پیدا ہوگا وہ عقیدے اور عمل کے ساتھ ساتھ اخلاقی بھی ہوگا تو وہ مظاہر جو ہے عقیدہ اگر کہا جائے میں مطلب پریکٹسنگ تصوف کا آدمی ہوں مجھ سے کہا جائے کہ سب سے بدعقیدہ لوگ کون ہیں میں کہوں گا آج کے صوفیہ سب سے بےعمل لوگ کون ہیں میں کہوں گا آج کے صوفی کوئی کہے سب سے بداخلاق لوگ کون ہیں میں کہوں گا آج کا صوفی اخلاق کی برائی کی سب سے بڑی دلیل ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہونا بداخلاقی صرف زور سے بولنے یا گالی دینے کا نام ٹھوڑی ہے بداخلاقی اس کا نام ہے کہ آپ اپنے روحانی میکینکس کو برباد کر چکے ہیں میرے روحانی میکینکس یہ ہیں کہ میں کسی کو میں بڑا بننے کی خواہش نہ رکھوں میں نامور ہونے کی آرزو نہ رکھوں میں لوگوں کا پیر بننے کا خبت نہ پالوں اور مجھے دنیا سے ایک سیر چشمی کا تعلق ہو میں دنیا کا بندہ نہ بنوں میں دنیا کا عاشق نہ بنوں تو اس کو کہتے ہیں بڑائی کی خواہش حب جا ہے دوسری خواہش حب مال یا حب دنیا ہے اب حب جا اور حب مال کے بدترین نمونے اگر ڈھونڈے جائیں گے تو وہ تلاش اس وقت تک ناکام خانقاہوں سے نکال کے ان کو نمونے کے طور پر نہیں کھڑا کریں گے کہ دیکھو حب جا کا نمونہ یہ پیر ہے حب دنیا کا نمونہ یہ شیخ ہے اب اس میں استثنائی صورتیں بہت ہی کم نظر آتی ہیں مطلب صوفیہ اور غربت ایسے تھے جیسے آسمان اور نیلاہٹ جیسے پتہ اور سبزی جیسے بلیک بورڈ اور سیاہی جیسے وائٹ بورڈ اور سفیدی اس طرح کے تھے تو اب آپ صورتحال دیکھ لیجئے کہ اب مطلب بھونڈے کوئی پیر آپ مجھے دکھا دیں جو غریب ہو غریب ہو اور خوددار ہو یعنی ابھی حال ہی میں مولانا خلیل احمد سارن پوری صاحب رحمت اللہ جو اپنے وقت کے بڑے عالم بھی تھے بڑے شیخ بھی تھے وہ وہ ان کے ایک خادم گھر کے کاموں کو انجام دینے والے خادم نے ان کے کسی خلیفہ اور شاگت سے کہا کہ شیخ کے گھر میں تین دن سے فاقہ ہے تو وہ جو خلیفہ تھے وہ خوشحال آدمی تھے شاگر دیا خلیفہ وہ گھبرا گئے اور بہت زیادہ شرمندگی انہیں محسوس ہوں کہ ہم مزے کر رہے ہیں ہمارے شیخ کا یہ حال ہے اور شیخ ظاہر ہی نہیں ہونے دیتے شیخ گھر سے باہر آتے ہیں تو ان کے چہرے پہ بھوک کی نقاحت نہیں ہوتی ان کے کپڑوں میں غریبی کی علامت نہیں ہوتی کریز بھی نہیں ٹوٹی ہوتی کپڑوں کے تو اب یہ وہ خادم نے ان سے کہہ تو دیا خیر خواہی میں اپنے ان کی محبت میں لینے ایک دم گھبرا گیا اور کہا خدا کے لیے میرا نام نہ آنے پائے ورنہ وہ مجھے نکال دیں گے یہ ٹائپ کہاں ہیں اور جن ابھی ستر برس پہلے تک یہ ٹائپ عام تھا مولانا خلیل احمد کا تو یہ واقعات سامنے آگیا ہے اس طرح واقعات عام تھے اس طرح کا مزاج عام تھا تو خیر تو مشکل یہ ہے کہ تصوف میں بگاڑ اگر پیدا ہو جائے تو وہ آدمی کے کل دین کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے یہ کوئی جزوی بگاڑ نہیں ہوتا اس سے عقائد میں بھی فساد آتا ہے اس سے عامال میں بھی خرابی آتی ہے اور اس میں اخلاق کی بربادی بھی ہو جاتی کل وجود آپ کا ایک ڈسٹریکٹیو وائرس کی لپیٹ میں جاتا ہے اور تعلق باللہ کے اسالیب تعلق باللہ کے احوال تعلق باللہ کے تصورات مس ہو کر رہ جاتی اب کیا تعلق باللہ کہا میں تو فنف شیخ کے مراحل تے کر رہا ہوں میں تو حضرت علی کو مشکل کشا سمجھتا ہوں تو میرا اللہ سے تعلق کا جوازی کیا ہے نہیں اللہ سے تعلق دو چیزوں میں ہے عبادت اور محتاجی یا یا اللہ آپ میرے معبود ہیں یا اللہ میں آپ کا معتاج ہوں یا کن عبد و یا کن استعین تو عبادت بھی آپ نے حضرت علی کی شروع کر دی ہے ناد علی کو وظیفہ بنا کر اور استعانت بھی آپ ان سے کرتے ہیں تو اللہ کی ضرورت ہی کیا رہ گئی اللہ کی واقعی ضرورت تو کوئی نہیں ایک آرائشی ایک طغرہ آپ نے لا الا اللہ کا لگا رکھا ہے وہ طغرہ آپ کی دیوار نے سنبھال رکھا ہے وہ آپ کے دل میں عمل میں خیال میں تو ہے ہی نہیں تو سب برباد ہو جاتا ہے اس طرح تو خیر تو اس میں آنے والی خرابیوں کو اگر چیک نہ کیا گیا تو امت کی اکثریت کا دین خطرے میں ہے یہ کسی سلسلے کے تحفظ کی بات نہیں ہے امت کی اجمی اکثریت کا مزاج متصوفانہ ہے تو متصوفانہ مزاج پھر خدا پرستی کے بجائے قبر پرستی میں لگا رہے گا اگر تم نے اس کی اس طلاح ہنگامی بنیادوں پر کرنے کی کوشش نہ کی تو یہ امت شرک بدد زلالت گمراہی کی لپیٹ میں آ جائے گی بل لہٰذا اکثریت ذوق دین برباد ہو جائے گا ذوق بندگی قل ہو جائے گا تو اس سپیرٹ سے ہم یہ سب کام کرنے کوشش کرنے تو اللہ اس میں جو صحیح ہے اسے قبول اور پورا سر بنائے جو غلط ہے اس کو ہمارے دماغ سے بھی نکال دے لوگوں کی یاد داشتے بھی خارج کر دیں یہ ہے مقصد تو وہ غیاب اور حضور کا پرسپیکٹیب تعلق باللہ کی دو جیسے انر کیٹیگریز ہیں وہ بندگی کی امارت کے دو ستون ہیں یا بندگی کے حجرے میں نصب دو کھڑکیاں ہیں تو مجھے بندگی کے حجرے میں رکھا گیا ہے جو دو کھڑکیوں والا حجرہ ہے ایک کھڑکی روزن غیاب ہے دوسری کھڑکی روزن حضور ہے اور مجھے اس میں آزادی ہے کہ میں روزن غیاب سے جھاکنا شروع کروں یا روزن حضور کو اپنے اوپر کھلا رکھوں ٹھیک ہے نا اور جو بہت کامل آدمی ہوگا وہ دونوں کھڑکیوں کو بیق وقت استعمال ملاتا ہے ٹھیک ہے نا تو صوفیانہ روایت یہ روایت حضور ہے صوفی پرسپیکٹیو آف اللہ یہ مبنی برحضور ہے یہ اللہ کی پریزنس کے احساس اور شعور میں رہتے ہوئے اللہ سے متعلق ہے اور اس تعلق کے سٹینڈرڈ میاری یعنی مسنون آمال بجا لاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اللہ سے تعلق کو زیادہ تر انٹرنلائز کرتا ہے کیونکہ اللہ کی پریزنس کا ماحول انفسی زیادہ ہے آفاقی کم ہے باطنی زیادہ ہے خارجی کم ہے تو یہ اللہ سے تعلق کو انٹرنلائز کرتا ہے اپنے مزاج حضور کی وجہ سے کیونکہ اپنے اندر اللہ کی حضوری میں رہنا آسان ہے اپنے باہر کے مقابلے میں باہر کی دنیا غیاب کا پرسپیکٹیف چاہتی ہے اندر کی دنیا حضور کے تناظر کا مطالبہ کرتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ روایت حضور ہے یا صحیح لفظوں میں کہیں تو یہ روایت حضور تھی تو ہمارے متقدمین صوفیہ یعنی تصوف کی روایت کے جو بانی ہیں ان کا پورا مزاج بندگی ان کے تمام معمولات عبودیت ایک جوہر حضور کے ساتھ اتباع سنت سے عبارت ہے تو تصوف کیا ہے جوہر حضور کے ساتھ اتباع سنت میں منہمک رہنا ادھر ادھر دیکھے بغیر اب یہ تصوف ہے اس پہ میں دس قول نقل کر سکتا ہوں ائی میں تصوف اس اصول کو تصوف کی اس وجہ پیدائش کو تصوف کی اس واحد جسٹیفیکیشن کو ملہوز رکھ کر نظام پیری مریدی چلانے والے کہاں ہیں ٹھیک ہے نا تو جیسے فقی کہہ گا نا کہ میں تمہیں کسی بھی حال میں اللہ کی اطاعت کے موقف پر رہنے میں مدد دے سکتا ہوں تو صوفی کہ گا میں تمہیں کسی بھی سچویشن میں اللہ کے حضور میں رہنے کی تربیت دے سکتا ہوں یہ کہاں ہے ٹھیک ہے نا تو باقی ڈسیپلنز غیاب کے ہیں تصوف کا ڈسیپلن حضور کا جیسے حدیث احسان میں ہے نا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے ورنہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے تو صوفی نے اس حدیث مبارکہ کے پہلے حصے کو اپنا لیا دوسری روایت نے دوسرے حصے پر اپنی توجہ مرکوز کر رکھی ہے کہ اللہ تو ہمیں دیکھی رہا ہے اللہ کون الہ غائب اور ہم گویا یعنی ہم اسے دیکھنے کا رہے ہیں یہ الہ کون ہے یہ الہ حاضر ہے تو تصوف اللہ کی حضوری میں رہنے کا ذوق اور معرفت پیدا کرنے کے لیے وجود میں آیا تھا اور اس ذوق حضور اور معرفت حضور کے اخلاقی نتائج کو مرتب کرنے کی زمانت لے کر آیا تھا ٹھیک ہے اب میرے اخلاق کا ایسنس حضور حق ہو تو میرے اخلاق کی تشکیل کے عمل کے آئیڈیل ہونے میں کوئی شبہ رہ جائے گا ٹھیک ہے میرا اللہ سے تعلق میں محبت کے موقف پر کھڑے رہنے میں کسی کمزوری کو راستہ مل سکتا ہے اگر میں حالت حضور میں ہوں تو حالت حضور والے میں محبت کا غلب ہوتا ہے حالت غیاب والے میں خشیت غالب رہتی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس احساس سے خشیت پیدا ہوتی ہے گویا ہم اسے دیکھ رہے ہیں اس سے محبت کا جنم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ جو ہے اس پہ آج کی بات تمام کرتے ہیں پرسپیکٹیو کے فرق پر اور اگلی مرتبہ سے بھی اسی موضوع یہی رہے گا لیکن اب میرے ذہن میں یہ آیا ہے کہ وہ کوئی ریسرچ کے انداز کا کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ہر گفتگو گویا ایک مستقل گفتگو ہے تو اگر کوئی تاریشی ترتیب نہ رہے تو وہ معاف کر دیجئے گا ہر مرتبہ ایک تھیم پر گفتگو کریں گے تو کبھی وہ تھیم ہوگا جس سے پہ چلے گا کہ تصوف اپنی اصل صورت میں کیا تھا کبھی وہ تھیم اس بات سے تعلق رکھے گا کہ ہم یہ دیکھنے کوشش کریں کہ تصوف بگار پیدا ہو جانے کے بعد کیا بن کر رہ گیا تو چلتے رہیں گے اس طرح تو اس میں ہم عارفانہ اور عارفانہ عاشقانہ اور اخلاقی تھیمز کو باری باری بیان کرتے جائیں گے انشاءاللہ یہ تھا کہ آپ نے پر بایا ہے کہ ہماری خلقت میری شامل ہے کہ اجمال کی تفصیل جائے جو ہوئی سکتا مجھے ایسا تاثر منا کہ اجمال اصل میں ایسنس یا مغز وہ ہے یا اصل وہ ہے تفصیل بہرحال درکار ہے آپ کے باقی ساری فیکلٹیز اگر میں لفظ صحیح استعمال کریں اس میں ایک منا لکھ اس طرح یہ ہے کہ ایسا لگا کہ ایک جو اجمال ہے یا تصبر ہے بنیادی وہ جو یہ محلق چیز ہے وہ ایسی محلق نہیں ہے جو کامل گرفت نہیں ہے تفصیل جو ہے وہ آنگے اس کے شاہد سانے ہے یا اس کو گریسپ کرنے کے لیے ساری طرح میں جو چیزیں چونکہ ان کے تنبو بہت زیادہ ہوگا اجمال اور تفصیل ایپسیلیوٹ کو قائم رہنا ہے ریلیٹیوز کو صحیح ہونے کے باوجود بدلنا ہے اگر وہ صحیح بھی ہے تو وہ مکمل نہیں ہے اسے بدلتے رہنا تو اجمال ایپسیلیوٹ ہے تفصیل ریلیٹیوز ہوتی ہے ہمیشہ اور خود ایپسیلیوٹ کا فہم ایپسیلیوٹ کی ذہن میں کنٹینمنٹ ریلیٹیوز کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی اس کو میں کہہ رہا ہوں یہ ذہن کی خلقت ہے